جنگِ عہد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے آپ نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی حسرت کا اظہار کیا اور عرص کیا یا رسول اللہ میں شہادت کی نعمت سے محروم رہا اور اس محرومی پر غمدین ہوں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی شہادت تمہارے عقب میں ہے غزوہ خندق میں عمر بن عبدو نے آپ کے سر پر تلوار کا حملہ کیا جس سے آپ کے سرِ اتھر پر زخم آیا اور چہرہ خون آلود ہو گیا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا خون اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل یہ فرماتے تھے کہ نا جانے اس دن میں کہاں ہوں گا کہ جب آخری زمانے کا بدبخت ترین شخص تیری ریش کو تیرے سر کے خون سے خیضاب کرے گا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شہبان کے آخری جمعے میں خیطاب کیا اور اس خدبے میں آپ نے ماہ رمضان کے فضائل بیان کیے خدبے کے آخر میں امیر المومنین اٹھے اور عرص کیا یا رسول اللہ اس مہینے کا افضل ترین عمل کون سا ہے آپ نے فرمایا ابو الحسن اس مہینے کا بہترین عمل محارمِ الہی سے پرحیص کرنا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رو کیوں رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس مہینے میں تجھ پر بڑا ظلم ہوگا گویا میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز ادا کر رہے ہو اور اولین اور آخرین کا بدبخت جو کہ ناقع سالح کو پیہ کرنے والے بدبخت ترین شخص کی مانند ہے وہ آگے بڑھ کر تمہارے سر پر حملہ کر رہا ہے جس سے تمہاری ڈاڑ ہی رنگین ہو چکی ہے حضرت علی نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اس وقت میرا دین سلامت ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا دین سلامت ہوگا امام علی علیہ السلام اکثر وقت لوگوں کو اپنی یقینی شہادت کی خبر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ایک دن یہی داڑ ہی سر کے خون سے رنگین ہوگی مورخین بیان کرتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ملجم آپ کی بیعت کرنے کے لیے آیا تو آپ علیہ السلام بڑی دیر تک اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تجھ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں مجھے ان کے صحیح صحیح جواب دینا اس نے کہا میں صحیح جواب دوں گا آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تُو لڑکوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا تھا اور وہ تجھے اپنی طرف آتا ہوا دیکھتے تو کیا وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کتے چرانے والی عورت کا بیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے ابن ملجم نے کہا جی ہاں یہ سچ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تُو جوان ہوا اور تیرا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا تو اس نے گہری نظروں سے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ تُو قوم سمود سے بدبخت ترین شخص سے بھی زیادہ بڑا بدبخت ہے ابن ملجم نے کہا جی ہاں یہ بھی سچ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تُجھے تیری ماں نے بتایا کہ وہ تیرے ساتھ حالت حیض میں حاملہ ہوئی تھی ابن ملجم کچھ دیر کے لیے ہچکی جایا پھر کہا جی ہاں یہ درست ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کھڑا ہو تو وہ کھڑا ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تیرا قاتل یہودی کی مانند ہوگا بلکہ مکمل یہودی ہوگا امیر المومنین علی علیہ السلام کا دستور تھا کہ آپ جب بھی ابن ملجم کو دیکھتے تو آپ یہ شیر پڑھتے تھے اور میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے جب آپ علیہ السلام کی زندگی کا آخری سال شروع ہوا اور بالخصوص ماہ رمضان کا آغاز ہوا تو آپ علیہ السلام نے کسرت سے اپنی شہادت کی خبر دینا شروع کر دی آپ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا آئندہ برس تم ایک ہی صف میں حج ادا کروگے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تم میں موجود نہیں ہوں گا ان الفاظ سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ آپ علیہ السلام اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں آپ علیہ السلام کھل کر اللہ تعالیٰ سے اپنی وفات کی دعا بھی کرتے تھے اور فرماتے تھے یا خدایہ مجھے جلد وفات دے دے بعض وقت آپ علیہ السلام اپنے سر سے عمامہ اتار کر قرآن کریم سر پر رکھتے اور یہ دعا کرتے تھے خدایہ میں ان لوگوں سے ملول ہو چکا ہوں اور یہ مجھ سے ملول ہو چکے ہیں کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب اس کو اس سے خضاب کیا جائے یہ کہہ کر آپ اپنے سر اور ریش مبارک کی طرف اشارہ کرتے آپ نے ضربت سے قبل اپنی دختر حضرت امی کلسون رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر دی تھی کہ میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا انہوں نے میرے چہتے سے غبار صاف کیا اور انہوں نے فرمایا علی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے تم نے اپنا فرض عدا کر دیا ہے امام علیہ السلام ترہ سٹھ برس کے ہو چکے تھے اس سال ماہِ رمضان میں آپ علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ آپ اپنی اولاد کے پاس افطار کرتے ایک رات امام حسن کے ہاں افطار کرتے اور دوسری رات امام حسین کے ہاں افطار کرتے ایک رات حضرت زینب کبرہ کے ہاں اور ایک رات زینب سغرہ کے پاس افطار کرتے انیس فے رمضان کی شب آپ علیہ السلام کی افطاری حضرت امی کلسون کے پاس تھی بی بی نے آپ کی افطاری کا سامان ایک پلیٹ میں پیش کیا اس میں جوہ کی دو روٹیاں تھی اور اس کے ساتھ ایک پیالے میں دودھ تھا آپ نے حکم دیا کہ دودھ اٹھا لو آپ نے نمک اور نان جمی سے افطار کیا دودھ نہ پیا اور فرمایا کہ نمک کافی ہے آپ علیہ السلام نے ایک روٹی کھائی پھر اللہ کی حمد و سنا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ مسلسل رکو سجدہ اور مناجات میں مصروف رہے اور گھر کے کمرے سے نکل کر باہر جاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے میرے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کچھ دیر تک آپ سو گئے اور پھر گھبرا کر اٹھے اور اپنے چہرے کو کپڑے سے صاف کرنے لگے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدا یا اپنی ملاقات ہمارے لیے بابرکت بنا اس کے ساتھ ہی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا کسرت سے ذکر کرنے لگے اس طرح سے رات کا کچھ حصہ گزر گیا پھر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے اس دوران آپ علیہ السلام کو بیٹھے بٹھائے نیند آگئی آپ علیہ السلام پریشان حالت میں نیند سے بیدار ہوئے حضرت امی کلسوم کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی اولاد سے فرمایا کہ میں نے اس رات خوفنا خواب دیکھا ہے اور میں تمہیں وہ خواب سنانا چاہتا ہوں مجھے ابھی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ہے اے ابو الحسن کہ تو بہت جلد ہمارے پاس آنے والا ہے دنیا کا بدبخترین شخص تیرے پاس آئے گا اور تیری ڈاڑھی کو تیرے خون سے خضاب کرے گا خدا کی قسم میں تمہارا مشتاق ہوں علی تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے پاس ہوگا اب میرے پاس چلے آؤ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے جب آپ علیہ السلام کی اولاد نے یہ خواب سنا تو ان کی چیخوں کی صدائیں بلند ہوئیں حضرت امی قلسون نے انہیں خدا کا واسطہ دیکھ کر خاموش رہنے کو کہا آپ علیہ السلام نے ان کو نصیحتیں کی اور نیکی بجا لانے اور برائی سے پرحص کرنے کا حکم دیا بی بی علیہ السلام اللہ کا بیان ہے کہ وہ رات میرے والد نے قیام و قعود اور رکوع اور سجود میں بسر کی آپ علیہ السلام ہر گھڑی کے بعد باہر جاتے اور آسمان اور ستاروں کو دیکھتے اور یہ فرماتے تھے خدا کی قسم میں نے آج تک جھوٹ کہا اور نہ ہی مجھے جھوٹی خبر دی گئی یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے یہ کہہ کر آپ علیہ السلام مسلح پر آ جاتے اور یہ کہتے خدا یا ہمارے لیے موت بابرکت فرما بی بی فرماتی ہیں اس رات میرے والد ماجد بیچین رہے ان کی بیچینی کی وجہ سے میں سو نہیں سکی میں نے والد بزرگوار سے عرض کیا بابا جان آپ تو ساری رات نہیں سوئے آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری دختر تیرے باپ نے بڑے بڑے دلیروں کو قتل کیا ہے اور ہولناک وادیوں کو عبور کیا ہے لیکن میرے دل میں کبھی خوف محسوس نہیں ہوا لیکن آج رات میرا دل گھور آیا ہوا ہے پھر آپ علیہ السلام نے انہاں اللہ و انہاں الہ راجعوں کی آیت تلاوت کی میں نے کہا بابا جان آپ علیہ السلام اس رات کی شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا پیاری دختر موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور امیدیں ٹوٹ چکی ہیں یہ سن کر میں رونے لگی میرے والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا بیٹی گریہ نہ کرو میں نے جو کچھ کہا ہے وہ وہی ہے جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اہد لیا تھا اس کے بعد آپ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے پھر بیدار ہو کر مجھ سے فرمایا جب آزان کا وقت قریب آئے تو مجھے اس کی خبر دینا اس کے بعد آپ علیہ السلام رات کے پہلے حصے کی طرح سے رکوع اور سجود اور مناجات میں محو ہو گئے میں وقت آزان کا انتظار کرنے لگی جب وہ وقت آیا تو میں ایک برطن میں پانی بھر کر آپ کے واسل آئی اور آپ علیہ السلام کو بیدار کیا آپ نے کامل وضو کیا اٹھے اور کپڑے پہنے دروازہ کھول کر سہن میں آئے سہن میں بتخیں تھی وہ دوڑ کر آپ علیہ السلام کے پیچھے آئیں وہ بتخیں میرے بھائی حسین کو کسی نے حدیہ کی تھی بتخیں شور مچانے لگیں جبکہ اس سے پہلے بتخوں نے کبھی شور نہیں کیا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ ابھی یہ چیخی رہی تھی کہ کچھ دیر بعد نوحہ کرنے والی خواتین کی آوازیں بلند ہوئیں صبح ہوتے ہی قضا ظاہر ہو جائے گی میں نے عرص کیا بابا جان کیا آپ اس طرح سے فعل لیتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ہمارے گھر میں کوئی فعل نہیں لیتا اور نہ ہی کسی کے ذریعے سے فعل لی جاتی ہے یہ بات بے سختہ میری زبان پر جاری ہو گئی پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تمہیں میرے حق کا واسطہ یہ بے زبان تمہاری قید میں ہیں یہ بول نہیں سکتیں ان کے خرد و نوش کا خیال رکھنا اگر نہ ہو سکے تو انہیں آزاد کر دینا وہ زمین کے گھاس پھوس سے اپنا رسک حاصل کرتی رہیں گی پھر آپ علیہ السلام دروازے کی طرف بڑھے اسے کھولنا چاہتے تھے کہ زنجیر کپڑوں میں الہج گئی جس سے آپ علیہ السلام کی عبا گر پڑی آپ علیہ السلام نے عبا اٹھائی اور گاندھے پر ڈالی اور یہ اشار پڑھے موت کے لیے اپنی کمر کو مضبوطی سے کس لو یقیناً موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے جب موت تیری محفل میں اترے تو جزا اور فضا نہ کرنا جس طرح سے زمانے نے تجھے ہسایا ہے اسی طرح سے وہ تجھے رولائے گا بی بی فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے پیچھے چل رہی تھی جب میں نے والد بزرگوار کی زبان سے یہ جملے سنے تو بین کر کے کہا ہائے مددگار ہائے بابا جان آپ رات ہی سے موت کی خبر دے رہے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور باہر روانہ ہو گئے میں اپنے بھائی حسن مجتبا کے بعد گئی ان نے آج رات سے اپنی موت کی خبر دی ہے اور اس وقت وہ رات کی تاریخی میں گھر سے باہر گئے ہیں آپ بھی اپنے والد کے ساتھ جائیں امام حسن علیہ السلام اٹھے اور والد بزرگوار کے پاس پہنچ گئے امام علیہ السلام نے آپ کو واپسی کا حکم دیا دشمن خدا عبد الرحمن ابن ملجم خوارج کا نظریہ رکھتا تھا اس کا معاشقہ ختام نامی عورت سے چل رہا تھا اس عورت کا باپ بھائی اور شہر جنگ نہروان میں قتل ہو چکے تھے ابن ملجم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اس عورت نے اپنے نکاح کی شرط یہ پیش کی کہ وہ امیر المومنین کو قتل کر دے ابن ملجم نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے اس بے حیاء عورت نے کہا میرا حق مہر یہ ہے کہ تم مجھے تین ہزار دینار دوگے اور ایک غلام اور ایک کنیز فراہم کروگے اور سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ امیر المومنین کو قتل کروگے ابن ملجم نے یہ سنا تو یہ اشار پڑھے عرب و عجب میں قتام کے مہر سے زیادہ مہنگا مہر آج تک میں نے نہیں دیکھا تین ہزار دینار غلام کنیز اور تیز ترین تلوار سے علی کا قتل کرنا اس سلسلے کی ایک روایت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ تین خارجیوں نے آپس میں اجتماع کیا اور کہا اس وقت علی بن ابی طالب موویہ بن ابی صفیان اور عمرو بن العاس اسلام میں فساد کی بنیاد ہیں اور اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو پورے عالم اسلام میں امن و سکون ہو جائے گا عبد الرحمن بن ملجم نے کہا میں علی کو قتل کروں گا اور برک بن عبداللہ نے کہا کہ میں عمرو بن عاس کو مصر پہنچ کر قتل کروں گا تیسرے خارجی کا نام عمبری تھا اس نے کہا کہ میں شام پہنچ کر معاویہ کا کام تمام کروں گا پھر ان تینوں نے انیس ماہ رمضان کی نماز فجر کا وقت مقرر کیا چنانچہ اس قرارداد کے تحت برک بن عبداللہ تمیمی عمرو بن عاس کو قتل کرنے کے لیے مصر گیا لیکن عمرو بن عالاس فجر کے لیے نہ آئے انہوں نے خارجی بن تمیم کو نماز کے لیے بھیجا جب وہ محراب میں کھڑے ہوئے تو برک نے یہ سمجھا کہ اے عمرو بن عالاس ہیں اس نے بڑھ کر ان پر حملہ کیا اور اس کی ضربت کی وجہ سے خارجی بن تمیم کی موت واقع ہوئی عمبری شام گیا اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار تک رسائی حاصل کی اور ان سے دوستی قائم کر لی وہ روزانہ ان کے پاس آتا اور انہیں اشار سناتا جب انیس رمضان کی فجر ہوئی اور معاویہ نماز کے لیے آئے تو اس نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا حملہ خطہ ہوا اور تلوار معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرین پر لگی جس کی وجہ سے انہیں کچھ زخم آیا لیکن بعد میں علاج و معالجے سے ٹھیک ہو گئے عبدالرحمن ابن ملجم اس رات مسجد میں آیا اور رات مسجد میں پسر کی اور تلوار فجر تک امام علیہ السلام کی آمد کا انتظار کرتا رہا وہ ساری رات اس بدترین جرم کی ارتکاب کے متعلق سوچتا رہا اس کی مدد کے لیے دو اور خارجی بھی موجود تھے ایک کا نام شبیب بن بحرہ اور دوسرے کا نام وردان بن مجالب تھا امام علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں نماز پڑھی پھر آپ علیہ السلام گل دستائے آزان پر آئے کانوں میں انگوشتے سبابہ رکھی اور تھوڑا سا کھان سے پھر آزان دی آپ علیہ السلام کی آزان کی صدا پورے کوفہ کے گھروں میں پہنچی پھر آپ علیہ السلام گل دستائے آزان سے نیچے اترے آپ خدا کی تسبیح و تربیر کر رہے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے اس کے بعد آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور ہر سوئے ہوئے فرد سے کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے اٹھو اور نماز پڑھو اور ساتھ ہی آپ یہ آیت بھی تلاوت کرتے جاتے یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے وہ موں کے بل لیٹا ہوا تھا اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا اے شخص نیند سے بیدار ہو جا اس طرح سے سونے کو خدا نہ پسند کرتا ہے یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور اہلِ دوزخ اس طرح سے سوتے ہیں داہنِ پہلو کے بل سو کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے اور بائیں پہلو کے بل سونا حکماء کی نیند ہے اور پشت کے بل سونا انبیاء علیہ السلام کی نیند ہے جی ہاں سورج کی روشنی ہر ایک پر پڑتی ہے خواہ کوئی نیک ہو یا بد پاک ہو یا پلیت امام علیہ السلام اپنے علم کا فیضان ہر ایک نیک و بد پر کرتے تھے حد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے کائنات کے بدبخت ترین شخص کو بھی اپنے علمی فیضان سے محروم نہیں رکھا پھر آپ علیہ السلام نے اس لائین سے فرمایا تو جو ارادہ لے کر آیا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین رضا رضا ہو سکتی ہے اگر میں چاہوں تو تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے یہ کہہ کر آپ علیہ السلام چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی آپ علیہ السلام نے نماز میں طویل رکوع و سجود کیے ادھر وہ لائین تاریخ انسانیت کے بدترین جن کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصرف تھے آپ علیہ السلام نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا پھر سر کو اٹھایا وہ لائین آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سر ادھر پر تلوار کا وار کیا اس لائین کی تلوار وہاں پڑھی جہاں عمر بن عبد و عامری کی ضربت لگی تھی امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر گرے اور یہ کلمات فرمائے بسم اللہ و باللہ و علیہ ملتہ رسول اللہ پھر آپ علیہ السلام نے چیخ کر فرمایا مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا ہے ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے امام علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے قاتل کا نام اس لیے بتایا کہ لوگ غصے میں آ کر بے گناہوں کا قدل عام نہ کر دیں امام علیہ السلام کی احتیاط اور حق پرستی ملاحظہ فرمائے کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی آپ علیہ السلام نظام حیات کو تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے آپ علیہ السلام نے یہ سب کچھ اس وقت کیا جب آپ کے سر مبارک سے خون بہ رہا تھا اور چہرائے ادھر خون سے تربتر تھا آپ علیہ السلام نے پیشانی پر پٹی باندھی اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا آپ علیہ السلام کے سر کا خون آپ کے سینہ مبارک تک پھیل چکا تھا اور آپ علیہ السلام کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے چلانے کی بجائے آپ علیہ السلام بار بار یہ فرما رہے تھے فزتو ورب القابہ رب قابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا لوگوں پر دہشت اور حیرانی چھا گئی بالخصوص وہ لوگ زیادہ پریشان ہوئے جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے تھے جب امی کلسوم صلی اللہ علیہ نے یہ صدائیں سنیں تو آپ بے اختیار گریہ اور زاری کرنے لگیں حسنین کریمین گھر سے باہر آئے اس وقت لوگ نوہا خانی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہائے امام ہائے امیر المومنین خدا کی قسم عابد و مجاہد امام مارا گیا وہ مارا گیا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا وہ مارا گیا جو پوری دنیا میں رسول خدا سے سب سے زیادہ مشابہ تھا جب حسنین کریمین نے لوگوں کے یہ نوہے سنے تو انہوں نے رو کر کہا ہائے بابا جان ہائے علی کاش کہ ہم پر پہلے موت آگئی ہوتی اور یہ دن نہ دیکھتے جب حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابو جعادہ بن حبیرہ اور کچھ مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ امام کو محراب میں کھڑا کریں تاکہ امام جماعت کرا سکیں آپ علیہ السلام میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے آپ علیہ السلام سب سے پیچھے ہو گئے اور ان کی جگہ امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی امیر المومنین نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی اسی اسنا میں اپنے چہرے اور ریش اثر سے خون پہنچتے رہے آپ علیہ السلام نقاحت کی وجہ سے کبھی دائیں مڑ جاتے اور کبھی بھائیں جھگ جاتے نماز پڑھانے کے بعد امام حسن نے یہ ندادی ہائے میری کمر ٹوٹ گئی آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے سخت مشکل ہے امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا اے پیارے فرزند آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے یہ تیرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تیری نانی ختیجہ کبرا صلی اللہ علیہ اور تیری ماں فاطمہ الزہرہ میرے پاس پہنچ گئی ہیں اور وہ میرے پہنچنے کی منتظر ہیں حوصلہ بلند رکھو اور گریہ کو چھوڑ دو تمہارے رونے کی وجہ سے ملائکہ کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں چند لمحات میں یہ خبر پورے کوفہ میں پھیل گئی مرد و زن گھروں سے نکل کر جامعہ مسجد کی درف دوڑے تاکہ اپنے امام کا دیدار کر سکیں الغرض لوگ مسجد میں آئے اس وقت امام حسن مجتبا اپنے والد کا سر اپنی آغوش میں رکھے ہوئے تھے اور خون صاف کر رہے تھے پھر آپ علیہ السلام نے زور سے پٹی باندھی مگر زخم اتنا گہرا تھا کہ خون رکنے میں نہیں آ رہا تھا اور آپ علیہ السلام کے چہرے کی زردی اور سفیدی بڑھ رہی تھی آپ علیہ السلام آسمان کی درف دیکھ رہے تھے اور آپ کی زبان پر تسبیح جاری تھی اور آپ مسلطل اس جملے کی تقرار کر رہے تھے اسی حسنان میں آپ پر غشی تاری ہوئی امام حسن یہ منظر دیکھ کر زور زور سے رونے لگے اور والد کے چہرے اور مقامات سجود کو بھوسے دینے لگے امام حسن علیہ السلام کے گرم آسو امیر المومنین کے چہرے پر پڑے تو آپ نے آنکھیں کھول دیں اور امام حسن کو روتے ہوئے بھایا امام علیہ السلام نے فرمایا حسن یہ گریہ کیسا آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے فرزند آج تم مجھ پر روڑے ہو جبکہ کل تجھے مظلومیت کے عالم میں زہر سے شہید کیا جائے گا اور تیرے بھائی کو تلوار سے قتل کیا جائے گا اور یوں تم اپنے نانا والد اور والدہ سے ملاقات کرو گے امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس نے زخمی کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے فرزند یہودیہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے زخمی کیا ہے امام حسن نے پھر عرض کیا بابا جان وہ کس راستے سے بھاگا ہے آپ نے فرمایا تمہیں اس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ابھی اسی دروازے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا آپ علیہ السلام نے باب کندہ کی طرف اشارہ کیا آپ کے سر اور بدن میں زہر اثر کر رہا تھا آپ ایک لمحے کے لیے بے ہوش ہو گئے لوگ قاتل کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار باب کندہ کی طرف ان کی نظریں اٹھ رہی تھیں چند لمحات کے بعد شور و غوغہ سنائی دیا معلوم ہوا کہ دشمن خدا کو گرفتار کر کے مسجد میں لائے جا رہا ہے لوگوں نے اس پر حملہ کیا اور اپنے دانتوں سے لئین کو کاٹنے لگے اور اس سے یہ کہتے تھے اے دشمن خدا تو نے یہ کیا کام کیا ہے تو نے امت محمدیہ کو تباہ کیا ہے اور کائنات کے افضل ترین شخص کو قتل کیا ہے وہ لئین خاموش تھا اس کے آگے ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں بین ایام تلوار تھی وہ لوگوں کو عبد الرحمن بن ملجن کی قتل سے منع کر رہا تھا وہ شخص خوزائفہ نخی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ لوگو ہٹ جاؤ یہ امام کا قاتل ہے میں اسے مسجد نے امام کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس لئین کی آنکھیں دہشت سے اوپر کو اٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ضربت کے نشان تھے جس کی وجہ سے اس کے چہرے کی ہڈیاں نمائی ہو چکی تھی اور اس کی داڑھی اور سینے پر خون بے رہا تھا اس کے سیاہ بال اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تھے اور وہ شیطان کسی شکل بنائے ہوئے کھڑا تھا بہرحال اس لئین کو امام علیہ السلام کے سامنے لیا گیا امام حسن مجتبا نے اس سے فرمایا تجھ پر ہلاکت ہو اے لئین اے دشمن خدا تجھ پر لانت ہو تُو نے امیر المومنین کو قتل کیا ہے اور پوری امت اسلامیوں کو تُو نے یتین بنایا ہے امیر المومنین نے تو تجھے پناہ دی تھی اور دوسروں پر تو تجھے فضیلت دی تھی کیا اس نیکی کا بدلہ یہی ہے جو تُو نے ہمیں دیا ہے وہ لئین خاموش رہا اس کے آنسو بہتے رہے پھر کچھ لمحات کے بعد اس نے امام حسن سے کہا اے ابو محمد کیا آپ کسی دوزخ والے کو چھڑا سکتے ہیں امام حسن نے حضرت علی علیہ السلام سے عرص کیا بابا جان آپ کا دشمن ابن ملجم آپ کے سامنے حاضر ہے آپ نے آنکھیں کھولی اور اسے دیکھا وہ رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی تلوار اس کی گردن میں لڑک رہی تھی امام علیہ السلام نے بڑی شفقت سے فرمایا اے شخص تُو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے تُو عمر عظیم کا مرتقب ہوا ہے کیا میں تیرا برا امام تھا کہ تُو نے مجھے اس کا یہ بدلہ دیا ہے کیا میں تجھ پر شفقت نہیں کرتا تھا کیا میں نے تجھے اوروں پر برتری نہیں دی تھی اور کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیے تھے کیا میں نے تیرے وظیفے میں اضافہ نہیں کیا تھا کیا مجھے تیرے بارے میں پہلے سے اطلاعات نہیں ملی تھی مگر اس کے باوجود نہ ہی میں نے تجھے قید کیا اور نہ ہی سزا دی میں جانتا تھا کہ تُو ہی میرا قاتل ہے لیکن اس کے باوجود تُو پر شقاوت غالب آگئی اور تُو نے مجھے قتل کیا ہے ابن ملجم لعین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے کہا کیا آپ علیہ السلام دوزخ جانے والے کو دوزخ سے بچا سکتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تُو نے سچ کہا ہے پھر آپ علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا بیٹا اپنے قیدی سے نرمی کرنا اور اس پر رحم اور شفقت کرنا دیکھو اس کی آنکھیں شدت خوف سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور اس کا دل کانپ رہا ہے امام حسن نے عرض کیا بابا جان اس فاجر لعین نے آپ کو قدل کرنے کی کوشش کی ہے اور ہمیں غم میں مبتلا کیا ہے مگر آپ اس کے متعلق ہمیں نرمی کا حکم دے رہے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے فرزند ہمارا گھرانہ مجرم پر بھی رحم کرتا ہے اور رحمت و شفقت ہمارے گھر کی پرانی عادت ہے حسن تمہیں میرے حق کا واسطہ جو کچھ خود کھاؤ اسے بھی کھلاو اور جو کچھ خود پیو اسے بھی پیلاو اس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتکڑیاں مت ڈالو اسے قساس میں قتل کر دینا اور اسے ایک ہی ضرب مارنا اس کے جسم کو آگ میں نہ جرانا اور مرنے کے بعد اس کی لاش کا ہلیا نہ بگاڑنا میں نے تمہارے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ کسی کی لاش کے آزا کو نہ کٹو اگرچہ وہ باولا کتا ہی کیوں نہ ہو اگر میں زندہ رہا تو مجھے معاف کر دینے کا حق حاصل ہے میں نے اس سے جو سلوک کرنا ہے اس سلوک سے میں خود زیادہ آگاہ ہوں جیسے ہی حاطف غیبی نے قد قتلہ امیر المومنینہ کی صدا دی تو یہ خبر پورے شہر کوفہ میں پھیل گئی کوفہ کے مرد و زن تیزی سے مسجد کی طرف آئے اور انسانوں سے جامع مسجد بھر گئی ہر شخص آنسو بہا رہا تھا اور سر پیٹ رہا تھا ہر طرف گریہ اور بقا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں کوفہ کے لوگ اپنے اس امام کے دیدار کے خواہش من تھے جس نے بے خطر موت کی گھڑیاں اوبور کی تھی اور جس کے نام سے سور ماؤں کے کلیجے دہل جاتے تھے جس کی حیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی دکھائی دیتے تھے اور جس کے نام سے شیر لرز اٹھتے تھے امام علی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ خون بہنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک سفید ہو چکا تھا آپ نے بیٹھ کر نماز عدا کی اور پھر فرمایا مجھے میرے گھر لے چلو حسنین کریمین نے آپ کو چھرپائی پر لٹایا ان کے عقب میں لوگ گھریہ کرتے چلنے لگے آپ علیہ السلام کو گھر لائے گیا گھر کے باہر لوگوں کی گھریہ اور بقا کی آوازیں بلند ہو رہی تھی لوگوں کا گھریہ سن کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اطبع اور جرح بلائے گئے انہوں نے آپ علیہ السلام کے لیے دودھ تجویز کیا کیونکہ لائین کی تلوار زہر آلود تھی ضربت کے بعد آپ علیہ السلام نے صرف دودھ ہی استعمال کیا تھا آپ علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ آپ کی جدائی کے لمحات قریب آ چکے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ علیہ السلام پر بے ہوشی تاری ہو جاتی تھی امام حسن مجتبہ علیہ السلام نے آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا آپ نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا پھر پیالہ اپنے مونگ سے ہٹایا اور فرمایا یہ دودھ اپنے قیدی کے پاس لے جاؤ پھر آپ علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا تمہیں میرے حق کا واسطہ میری موت تک اس قیدی کو اچھا کھانا اور پانی دینا ابن ملجم گھر میں قید تھا اس کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور اسے آپ علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کے متعلق بتایا گیا اس نے دودھ پیا حضرت محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کی بیسویں رات ہم نے اپنے والد کے پاس بسر کی زہر کا اثر آپ علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ چکا تھا اس رات امیر المومنین بیٹھ کر نمازیں پڑھتے رہے اور ہمیں کار آمد نصیحتیں کرتے رہے اور ہمیں اپنی موت کی تازیت دیتے رہے اور طلوع فجر تک ہمیں اپنے احکامات کی خبر دیتے رہے جب صبح ہوئی تو لوگ آیادت کے لیے آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت طلب کی امیر المومنین علیہ السلام نے اجازت دی لوگ آئے اور آپ حضرت جواب دیتے آپ نے فرمایا اسالونی مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے تم مجھے کھو دو البتہ سوال چھوٹے کرو کیونکہ تمہارا امام مصیبت میں مبتلا ہے تمام حاضرین کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں اور کسی نے بھی اس حالت میں سوال کرنا پسند نہ کیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا کچھ دودھ موجود ہے آپ علیہ السلام کے فرزندوں نے دودھ پیش کیا آپ علیہ السلام نے سارا دودھ پی لیا پھر آپ کو آپ کا قاتل یاد آیا اور یہ دیکھا کہ دودھ باقی نہیں بچا آپ نے فرمایا میں نے سارا دودھ پی لیا ہے اور میں نے تمہارے قیدی کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا یہ دنیا سے میرا آخری رسک تھا آپ نے اس لعین کے لیے دودھ مگوایا جو اس نے پی لیا لوگ دروازے پر جمع تھے اور ان کی خواہش تھی کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے امام حسن مجتوہ مجمع کے پاس گئے اور انہیں والد کا یہ حکم سنایا کہ دروازے پر حجوم نہ کریں اور واپس چلے جائیں یہ حکم سن کر تمام افراد واپس چلے گئے آپ علیہ السلام کی اولاد نے آپ کے علاج معالجہ کے لیے کوفہ کے تمام نامور معالجوں کو جمع کیا اور ان میں سے اس دور کا مشہور معالج اسیر بن عمرو بن حانی السکونی بھی شامل تھا اطبعہ نے آپ علیہ السلام کے سر کے زخم کا بڑی گہری نظر سے متعالیہ کیا انہیں آپ علیہ السلام سے مایوسی ہوئی اور انہوں نے کہا امیر المومنین آپ نے جو آخری وسیعت کرنی ہیں وہ کر لیں دشمن خدا کی تلوار کی ضربت بہت گہری ہے محمد بن حنفیہ علیہ السلام کا بیان ہے کہ جب اکیس ماہ رمضان کی رات ہوئی تو میرے والد نے اپنی تمام اولاد اور خاندان کے افراد کو جمع کیا اور ان سے الویدہ کیا اور فرمایا خدا میری طرف سے تمہارا محافظ ہو وہی مجھے کافی ہے اور وہی بہترین کاریساز ہے امیر المومنین نے اپنی اولاد کو ایمان کے تقاضوں سے وابستہ رہنے کی وسیعت کی زہر کا اثر لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا ہم نے آپ علیہ السلام کے قدموں کو دیکھا وہ سرخ ہو چکے تھے اس سے ہمیں آپ کی زندگی سے مایوسی ہوئی پھر ہم نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں خرد و نوش کی اشیاء پیش کی آپ علیہ السلام نے تناول کرنے سے انکار کر دیا ہم نے آپ کے ہونٹوں کی طرف دیکھا تو وہ ذکر الہی میں مصرف تھے پھر آپ نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں خدا حافظ کہا پھر آپ علیہ السلام امام حسن مجتبا کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے فرمایا بیٹا تم میرے بعد میرے وارث اور خون کے ولی ہو اگر معاف کر دو تو تمہیں اس کا حق حاصل ہے اور اگر قصاص لینا چاہو تو پھر ایک ہی ضرب مرنا زیادتی نہ کرنا پھر آپ نے فرمایا میرا وسیعت نامہ لکھو یہ وہ وسیعت نامہ ہے جسے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے لکھویا ہے علی نے وسیعت کی ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وحدہ لا شریک ہے اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور اس کے رسول ہیں خدا نے انہیں ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام عدیان پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو میری نماز میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا فرما بردار ہوں میں تم دونوں کو خدا کے تقویے کی وسیعت کرتا ہوں دنیا کے خواہش مند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگی ہو اور دنیا کی کسی چیز پر نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے ہمیشہ حق بات کہنا اور ثواب کے لیے عمل کرنا اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا میں تم دونوں اور اپنی تمام اولاد اور اپنے کمبے کے افراد اور جن مومنین تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو اللہ سے ڈرنے کی وسیعت کرتا ہوں اور اپنے معاملات درست رکھنے اور آپس میں تعلقات کو سلجانے کی وسیعت کرتا ہوں میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگی کو مٹانا نماز روزے سے افضل ہے اور بہمی انتشار ہلاکت کو نندہ اور دین کی جنے کاٹ دینے والی چیز ہے اپنے رشتہ داروں پر نظر کرو اور ان سے صلح رحمی کرو اللہ تم پر حساب آسان کر دے گا یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ان کے کام و دین کے لیے فاقع کی نوبت نہ آئے اور وہ تمہاری موجودگی میں تباہ و برباد نہ ہونے پائیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جس نے یتیم کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو کر مستقضی ہو جائے تو خدا اس کے لیے جنت واجب کر دے گا اور جو یتیم کا مال ظلم سے کھائے گا تو اس پر دوزخ واجب کر دے گا قرآن کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے جائیں اپنے ہمسائیوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے مطالب تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلسل ہدایت کی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں وراثت میں بھی حصہ دار نہ قرار دیں نماز کے لیے خدا سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ بہترین عمل ہے اور تمہارے دین کا ستون ہے اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ وہ دوزخ سے بچانے والی ڈھال ہیں اور جان و مال اور زبان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو نہ بھولنا کیونکہ اللہ کی راہ میں جہاد صرف دو طرح کے انسان ہی کر سکتے ہیں ہدایت یافتہ امام اور اس کی اقتداء کرنے والے اشخاص اپنے نبی کی ذریت کے مطالب خدا سے ڈرتے رہنا تمہاری موجودگی میں ان پر ظلم نہ ہونے پائے اپنے نبی علیہ السلام کے اصحاب کے مطالب خدا سے ڈرتے رہنا جنہوں نے کوئی بدت پیدا نہیں کی اور کسی بدتی کو پناہ نہیں دی رسول خدا نے ایسے اصحاب کے مطالب وسیعت کی تھی اور جس نے بدتی جات کی یا بدتی کو پناہ دی تو رسول خدا نے اس پر لانت کی ہے فقراء اور مساکین کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا انہیں اپنے رزق اور روزی میں شریک کرنا غلاموں اور عورتوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا کیونکہ رسول خدا کا آخری کلام یہ تھا کہ دو کمزوروں کا خیال رکھنا اور وہ دو عورتیں اور غلام ہیں خدا کے مطالب کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا خدا تمہیں تمہاری مخالفت کا ارادہ کرنے والے اور ظلم اور زیادتی کرنے والے سے محفوظ رکھے گا اور عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو ترک نہ کرنا ورنہ تم پر بدترین لوگ حکومت حاصل کر لیں گے تم دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہ ہوں گی تمہارے لیے لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاب رکھو اور ایک دوسرے کی اعانت کرو خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹ پھرنے اور تعلقات توڑنے اور تفرقہ بازی سے پرحس کرنا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہوں اور سرکشی میں تعاون نہ کرو اللہ سے ٹرتے رہو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تم اہل بیت کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں اور تم پر سلام اور خدا کی رحمت کہتا ہوں اے عبد المطلب کی اولاد ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے تم مسلمانوں کے خون سے کھیلنا شروع کر دو دیکھو میرے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے جب میں اس کی ضرب سے شہید ہو جاؤں تو اسے ایک ہی ضرب کے بدلے میں صرف ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پاؤں نہ کٹنا پھر آپ علیہ السلام حسنین کریمین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو محمد اے ابو عبداللہ میں گویا یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارے خلاف ادھر ادھر سے فتنیں اٹھے ہوئے ہیں تم صبر کرنا یہاں تک کہ خدا فیصلہ کرے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اے ابو عبداللہ تم اس امت کے شہید ہو تمہارے لیے لازم ہے کہ خدا کا تقویہ استیار کرو اور اس آزمائش پر صبر کرو پھر آپ مت ہوش ہو گئے پھر کچھ حفاقہ ہوا تو فرمایا یہ رسول خدا ہیں یہ میرے چچا حمزہ ہیں اور یہ میرا بھائی حمزہ ہے اور یہ میرا بھائی جعفر ہے اور یہ رسول اللہ کے احباب و اصحاب ہیں وہ سب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جلدی آؤ ہم سب تمہارے مشتاق ہیں پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے تمام افراد پر نگاہ ڈالی اور فرمایا میں تم سب کو خدا کے سپورٹ کرتا ہوں خدا تم سب کی حفاظت کرے میری طرف سے تمہارا خدا نگہبان ہو اور اللہ ہی بطور نگہبان کافی ہے پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَالَيْكُمُ السَّلَامِ يَا رَسُولَ اللَّهُ میرے خدا کے نمائن دو تم پر سلام ہو پھر آپ علیہ السلام نے یہ آیات پڑھیں بِمِثْ لِحَاذَا فَيَعْمَلْ عَامِلُونَ اِنَّ اللَّهَ مَعَا الَّذِينَ اَتَّقُوَ وَالَّذِينَ هُمْ مَحْسِنُونَ پھر آپ مسلسل خدا کا ذکر کرتے رہے اور کلمہ شہدتین پڑھتے رہے پھر آپ علیہ السلام نے قبلے کی طرف رخ کیا اور آنکھیں بند کی اور ہاتھ پاؤں سیدھے کیے اور کلمہ شہدتین پڑھا پھر آپ علیہ السلام کی روح پر واس کر گئی